اور شہروز کاشف کے والد کاشف سلمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے ان کی کیا فیلنگز ہیں یہ جانیں گے کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے آپ کی فیلنگز ہی جاننا چاہیں گے کہ کل جب پورے میڈیا پر آپ کے بیٹے کا نام چل رہا تھا اور اتنی بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے پوری دنیا میں ملک کا نام روشن کیا ہے کیا فیلنگز ہیں آپ کی جی of course باقی سب لوگوں کی طرح it's a pride moment not only for the family لیکن for the whole nation because پاکستان کا نام روشن ہویا ہے اور وہ youngest in the world ہے جس نے K2 سر کیا ہے اور youngest in the world ہے جس نے ایک ہی سال میں دو دنیا کی بڑی چھوٹیاں جو ہیں وہ سر کیا ہے it's really a proud moment for everybody کاشف صاحب کتنا سپورٹ حاصل تھا آپ کی جانب سے شہروز کو اور ان کی جانب سے کتنی محنت کی گئی یہ مقام حاصل کرنے کے لیے دیکھیں سپورٹ جو ہے وہ تو ہمیشہ والدین کی ہی ہوتی ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ کلائمنگ پر نہیں گیا تھا last eight years سے کر رہا ہے جب گیارہ سال کا تھا تب سے یہ کر رہا ہے اس وقت جب لوگ بچوں کو باہر گری میں بھی نہیں نکالتے یا سڑک پر بھی نہیں نکالتے تو it's a healthy activity basic اور اس نے trend set کیا لوگوں کو مجبور کیا اس چیز پہ اور والدین کو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو in healthy activity میں لے کے جائیں کیونکہ یہ exposure ہے جب آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں آپ دنیا کی حسین ترین وہ جگہ دیکھتے ہیں جو آپ گاڑی یا even جہاز وغیرہ پہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ سفر کر کے اور یہ ایک اور یہ بھی چیز ہے کہ یہ پاکستان کا ایک soft image جو ہے وہ دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے ہم لوگوں کی of course کہ k2 جیسی چیز ڈل تو لگتا ہے لیکن جب اس کی تصویریں دیکھتے ہیں ہستے مسکراتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر سے جب ہمیں بھیجتا ہے تو ہمارا حصلہ بھی بلاند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کاشف صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے تو ان کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں انجینئر بن سائنٹس بن جائیں لیکن کوہ پہمائی ایک بہت ڈیفرنٹ سی چیز ہے اور اتنی کم عمری میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گیارہ سال کی عمر سے ان کو شوق تھا تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کیونکہ یہ بہت ڈیفرنٹ سی چیز ہے یہ ایک اوفیشل ٹرپ پہ شوگرام ویلی گیا ہوا تھا میرے ساتھ اور اس نے کچھ ٹریکٹرز کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا تو ظاہری بات ایک بچے کے ذہن میں فینٹسی جو ٹاپ کی ہوتی ہے وہ ایک کارٹیج ہوتا ہے وہ کچھ بکرییاں وغیرہ ہو جاتی ہیں اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتا کہ شاید یہ اوپر وہ ہے تو وہ اس نے بھی ضد کی جانے کی تو ایک گائیڈ کے ساتھ میں نے اس کو بھیجا کے شاید یہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جا گا لیکن he went to the top اور اس کے بعد بس اس کی ایک زندگی میں جو ہے وہ یہ turning point تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ I'm at the top of the world اس کو لگا ایسا کہ میں اس کو سب سے اوپر دوں اس وقت کاشف صاحب چھوٹی سر کرنے میں risk factor بھی ہوتا ہے حال یا واقعات بھی آپ کے سامنے تو کبھی ذہن میں risk factor کے حوالے سے کچھ سوچایا یا شہروز کے ذہن میں کچھ اس حوالے سے کچھ آیا ٹھیک ہے being parents جو ہے وہ ڈر تو لگا رہا تھا کل جب وہ bottleneck سے گزر رہا تھا اور جی پی ایس سے میں اس کو فالو کر رہے تھے ہم ساتھ ہی دنیا ہی کر رہی تھے بلکہ جب دیکھ رہے تھے کہ وہ اس 200 میٹرز میں اس وقت bottleneck پہ ہے تو وہاں ہمارا ایک عظیم جو ہیرو ہے علی صدپادہ جس کو ان لوگوں نے خود دیا وہاں تو ظاہری بات ہے کہ یہ کچھ ڈر آتے ہیں لیکن آئی ٹھنک کہ جب وہ climber ہیں وہ انہوں نے سارا calculate کیا ہوتا ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں سے گزرنا ہے کس طرح گزرنا ہے سارا ان کا home work ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے کاشف صاحب یہ فرمائیے گا کہ شہروز نے کل جب یہ کیٹو سر کر لیا پاکستانی پرچم وہاں پر سر بلند کر دیا تو اس کے بعد آپ کا شہروز سے یقیناً رابطہ ہوا تھا ان کی کیا فیلنگز ہیں آہ بہت خوش تھا کیم ٹو سے اس کی مجھے ویڈیو کال آئی تھی آہ کل کے میں کل تک پیس کے میں انشاءاللہ اتر جاؤں گا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ آہ آہ سب لوگوں کو پتا لگ گیا ہے اور کیسا ریسپونس آدھا ہے میرے آہ کے ٹو پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں ریسپونس آدھا ہے کہ لوگوں کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں تمہاری سیفرک کو تمہارا ہو گئے تو تمہارا ہو گئے تو تمہارا ہو گئے تو تمہارا ہو گئے تو وہ بہت خوش تھے اچھا کاشیف صاحب ماؤنٹ ایوریس بھی وہ سر کر چکے ہیں اب کیٹو بھی سر کر لی اس کے بعد آگے کیا پلانز ہیں ان کے کچھ سوال سے بات ہوئی؟ ہاں جی اس کے پلان تو اس کا ایک پروجیکٹ ہے پروجیکٹ ٹھوٹین ایٹھ ہاؤنڈرز ہی وانس تو بی دہ ینگست کلائمبر آف تا ورلڈ کے جس نے ٹھوٹین ایٹھ ہاؤنڈ کی ہوئی ہے اور اس کا یہ ٹارگٹ ہے کہ وہ ٹویںٹی تھری آہیئرز ایج جو ہے وہ اس کو کمٹیٹ کر دے ابھی جو یہ ریکرڈ ہے ایٹ بلانگز تو ای نپالی شہرپہ جو ٹھرٹی ایئرز کا ہے تو یہ ایک اعزاز جو پاکستان کے نام ہے ٹھیک ہے کاشف صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جب پاکستانی اس طرح کے اعزاز حاصل کرتے ہیں پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں تو یقینی طور پر کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں حکومتی سرپرستی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا ایکسپیڈینس کیسا رہا دیکھیں میری جو سپورٹ تھی وہ شروع سے میں ہی اس کو سپورٹ کرتا آیا ہوں گورنمنٹ لیول بغیرہ پہ ایسا کچھ نہیں تھا لیکن آئی بلیف کہ اپریشیٹ کرتے ہیں مطلب اب جیسے اس نے کےٹو کیا ہے کل پرائم نیسٹر افیشل ٹویٹ بھی کی گئی اس کی ایک بقاعدہ ویڈیو بنائی گی وہاں ٹویٹ بھی گئی رائے تمہود بھٹی ہے پنجاب کے وہ اس کو انہوں نے اس کو ایک گوڈ ویڈ ایمبیسیٹر بنایا ہوا ہے پنجاب کا تو آئی تینک کہ یہ ٹیکس ٹائم اور ویسے بھی گورنمنٹ آ میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات سے گزر رہی تھی اور جتنا مشکل مطلب ہا گورنمنٹ پہ تو آئی تینک کہ اگر وہ ہر ایشیو کو اڈریس نہیں کر رہے تو انشاءالہ آہستہ 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 چیزیں بہتر ہو جائیں گی مجھے کسی گورنمنٹ سے یا کوئی آہ ایسا شکوا نہیں ہے آئی تینک کہ دیئر جاپ اور وہ بہت اچھا جائے ٹھیک ہے کاشف صاحب ہماری دعائیں شہروز کے ساتھ ہیں کہ وہ مزید آگے بڑھیں کامیابی حاصل کریں ملک و قوم کا نام روشن کریں اور آپ کا نام روشن کریں بہت شکریہ آپ کے وقت کا